ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم رمیش بابو پرگنا نند اور ڈیویڈ ہال کے بیج کی ہے جو سن 2017 میں ہوئے آئل آف مین اوپن ٹورنمنٹ کی ہے اور جیسا کی ہم سب ہی جانتے ہیں یہ ایک اینوال ایونٹ ہے جو ڈگلس انگلینڈ کے اندر کھیل جاتا ہے فرنڈز جس سمیں یہ ٹورنمنٹ ہوا تھا اس سمیں رمیش بابو پرگنا نند کی عمر صرف 12 سال کی تھی اور ڈیویڈ ہال کی ریٹنگ 2700 پلس تھی فرنڈز ڈیویڈ ہال انگلینڈ سے کھیلتے ہیں اور اس گیم نے پوری چیز جگت کا دھیان رمیش بابو پرگنا نند کی طرف کی جا جنہوں نے ایک بہتی شاندار اینڈ گیم میں ڈیویڈ ہال کو کوئی موقع نہیں دیا اس گیم میں واپسی کرنے کا حالانکہ میڈل گیم تک یہ گیم کافی ایکول رہی تھی لیکن رمیش بابو نے میڈل گیم میں بہت چھوٹے چھوٹے ایڈوانٹیج لیے اور انڈ گیم میں اس گیم کو پوری طرح سے اپنے فیور میں کنورٹ کر دیا تو آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی رمیش بابو پرگنا نند نے ای فور کے ساتھ سی سکس کاروکانڈ ڈیفنس ڈی فور ڈی فائیو اور یہاں پرگنا نند نے کاروکانڈ ڈیفنس کا ایڈوانس ویرییشن کھیلا اپنے ڈی پون کو ایڈوانس کر کے ای فائیو بشاپ ایف فائیو نائٹ ایف سری ای سکس بشاپ ای ٹو نائٹ ای سیون اور فرینڈز اکثر بلیک کی سائیڈ سے اس گیم کو کھیلتے ہوئے میں کافی انکمفرٹیبل رہتا ہوں کیونکہ یہاں اب ڈارک سکوائیڈ بشاپ وہ ڈیولپ کرنے میں کچھ موس ایکسٹرا لگتے ہیں اور وہیں دوسری طرف وائٹ کے کنگ کی سیفٹی یہیں انشیور ہو گئی ہے اس نے یہاں کیسل کیا سی فائیو فرینڈز اس سی فائیو کا جواب نیچرلی تو سی ثری بنتا ہے لیکن یہاں رمیش بابو نے سی فور کیا ڈی ٹیک سی فور اور یہاں پر نانم چاہتے تو اس پون کو اپنے کون سے لے سکتے تھے وہ اپنی کون کو ای فور سکوائر پر لاکر چیک دے کر اور پھر اس کے بعد اس پون کو لے سکتے تھے یا پھر اس بشاپ سے ڈرک لے سکتے تھے لیکن یہاں انہوں نے اپنے نائٹ کو ڈبلپ کیا اے تھری سکوائر پر بلیک نے یہاں اپنے دوسرے نائٹ کو ڈبلپ کیا سی سکوائر پر اور پھر اس کے بعد یہاں پر نانم نے اس سی فور پون کو لیا اپنے نائٹ سے نائٹ ٹیک سی فور فرینڈز یہاں پہلی نظر میں تو اس ڈی پون پر کافی پریشر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بلیک اس ڈی پون کو آرام سے لے لے گا لیکن ایسا اب بالکل نہیں ہے یہاں اگر بلیک کرتا ہے سی ٹیکس ڈی فور تو اس کے بعد نائٹ ڈی سکس چیک اور اس کنگ کو جانے کے لئے صرف ڈی سیون سکوائر اور پھر اس کے بعد یہاں وائٹ کو موقع ملے گا روک اور کوئن پر فوق لگانے کی نائٹ ٹیکس ایپ سیون کر کے تو بلیک کو یہ کیون اپنی ہٹانی ہوگی سبوز وہ اپنی کیون کو اے فائیو سکوائر پر ہٹاتا ہے تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس ایچ ایٹ تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک اس نائٹ کو ڈی سکس سکوائر پر تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تو یہاں بلیک نے اس ڈی سکس سکوائر کا ڈی فینس اپنے نائٹ کو ڈی فائی سکوائر پر لے جا کر کیا تاکہ جیسے ہی یہ نائٹ ڈی سکس سکوائر پر جائے تو اس کا ڈارک سکوائرڈ بشپ اسے آرام سے لے سکے ڈی ٹیکس ای فائیو بشپ ٹیکس ای فائیو بشپ جی فائیو کوئن پر اٹیک کوئن سی سیون اور اس طرح یہاں گیم کا سارا فوکس اس ای فائیو پون پر آ گیا ہے روک سی ون اور اس کے بعد یہاں بلیک نے پہلے کیسل کیا کوئن بی تری ایچ سکس بشپ پر اٹیک اور یہاں پرگناند کو اس بشپ کو بچانا چاہیے تھا لیکن پرگناند کا گیم کافی آرٹسٹک ہے انہوں نے یہاں کیا نائٹ ای تری اور اپنے بشپ کو سیکریفائس کر دیا لیکن کیا یہ سیکریفائس ریال ہے نہیں کیونکہ اگر یہاں بلیک کرے ایچ ٹیکس جی فائیو تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس ڈی فائیو اور اس روک کا ٹارگٹ یہ بشپ ہوگا تو اس سے پہلے یہاں بلیک کر سکتا ہے بشپ ٹیکس ایف رو چیک روک ٹیکس ایف ٹو اور پھر بلیک اس نائٹ کو لے سکتا ہے ای ٹیکس ڈی فائیو کوئن ٹیکس ڈی فائیو تو یہاں اس پوجیشن سے بلیک نے کیا بشپ ٹیکس ای تھری بشپ ٹیکس ای تھری نائٹ ٹیکس ای تھری کوئن ٹیکس ای تھری کوئن بی سیکس کوئن ایکشینج کا آفر اور پرگناند نے اس آفر کو ترنت ایسٹ کیا کوئن ٹیکس بی فائیو اے ٹیکس بی فائیو اور اس طرح پرگناند نے بی فائل پر ڈیویڈ ہال کے پونس کو ڈبل کروا دیا اور اس کے بعد اپنے ای ٹو پونس کو بچائے ای تھری کر کے بشپ ای فور نائٹ پر اٹیک تو وائٹ نے اپنے نائٹ کو ڈی ٹو سکوئر پر لیا واپس بشپ پر اٹیک نائٹ ڈی فور اور یہاں وائٹ کے لیے اس بشپ کو لینا ایمپوسیبل ہے کیونکہ یہاں اگر وائٹ نے کیا نائٹ ٹیکس ای فور تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس ای ٹو چیک کنگ ایچ ون نائٹ ٹیکس ای ون روک اٹ ایف گوز ٹو ای ون بشپ ڈی فائی بشپ ڈی تھری روک ڈی ایٹ روک سی تھری جی فائی نائٹ ٹیکس ای فور بشپ ٹیکس ای فور روک ٹیکس ای فور روک اے فائی اور یہاں بلیک کی پلیننگ اس ای فائی پون پر پریشر بنا لے کیا ہے کیونکہ اس نائٹ کے سی سکس سکوئر پر جانے کے بعد وہ آرام سے اس ای فائی پون کو لے سکتا ہے تو اس کے لئے یہاں پریشر بنا لے کیا بی فور اس روک پر اٹیک بنایا روک ڈی فائی اور پھر دوبارہ اس روک پر اپنے بشپ سے اٹیک بنایا بشپ سی فور روک ڈی سیون بشپ ایف ون نائٹ ایف فائی اور چونکہ یہاں انڈ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے تو وائٹ کو یہاں پہلے اپنے قلعے میں جگہ کھولنے ہوئی اس نے یہاں کیا جی تھری روک ڈی ون بشپ کو پن کیا کنگ جی ٹو روک ای ون بشپ ڈی تھری کنگ جی سیون ایچ فور پون ایکشنز گاو فر جی ٹیکس ایچ فور اور پرگناند نے یہاں پہلے کیا روک جی فور چیک کنگ ایچ سیون اور اس کے بعد یہاں وائٹ کو موقع ملا بلیک کے پونس سٹرکچر کو دوبارہ خراب کرنے کا بشپ ٹیکس ایف فائی چیک ای ٹیکس ایف فائی روک ٹیکس ایچ فور اور اس طرح ہاں بلیک کے بی اور ایف فائیل پر پونس ڈبل ہو چکے ہیں اور فائنلی ڈبل روک اینڈ گیم یہاں سٹارٹ ہو چکی ہے روک ای ایٹ ای فائی پون پر اٹیک روک سی سیون تو پہلے یہاں بلیک نے اس ایف سیون پون پر دیفنس کی اپنے کنگ سے کنگ جی سیون کر کے روک ٹیکس بی سیون روک ٹیکس ای فائی روک ٹیکس بی سکس روک ٹیکس ای تھری روک ٹیکس ایچ سکس اور اس سب پون ایکسچینج میں یہاں بلیک ایک پون اپ ہو گیا ہے اور اسے بی فائیل پر ایک پاسر مل گیا ہے اور یہ ایڈونٹیج کسی بھی پلیئر کے لیے بہت بڑا ہے روک ای فور روک ایکسچینج کا آفر لیکن یہاں وائٹ نے پہلے کیا روک ایچ سیون چیک کنگ جی ایٹ روک ایچ ایٹ چیک کنگ جی سیون روک ایچ سیون چیک اور یہ ٹو فول ریپیٹیشنز ہو چکے ہیں کنگ ایف ایٹ روک ایچ ایٹ چیک کنگ ای سیون روک سی ایٹ اور یہاں وائٹ کے لیے روک ایکسچینج کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو ایف فائل کا ڈبل پون ایڈونٹیج اسے ملا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا روک بی تری بی فور پون پر اٹیک یہاں وائٹ کر سکتا تھا روک سی سیون چیک کنگ ایف سکس روک ایچ سیون اور اس کے بعد بلیک اس بی فور پون کو لے لیتا روک ایٹ ایٹ ایکس بی فور تو اس کے بعد روک ایٹ ایکس ایف سیون چیک کنگ ایچ سکس روک جی سیون چیک کنگ ایچ سکس اور یہ گیم وائٹ کے فیور میں رہتی ایکنی یہاں اس پوجیشن سے وائٹ نے اپنے اس بی پون کو ڈیفینڈ کیا روک سی فور سے اور تھرٹ دی اس ای فور سکو ایر پر ایک ایکسرا پون جی دنے کی تو روک ای فائیو روک ایچ سیون روک بی فائیو روک سی سیون چیک کنگ ای سکس روک ایچ سکس چیک ایف سکس روک سی سکس چیک کنگ ای فائیو روک ایچ ٹیکس ایف سکس روک ٹیکس بی فور اور یہاں یہ گیم کمپلیٹلی وائٹ کی طرف جا چکی ہے اگر وائٹ یہاں کوئی گلتی کرے تب ہی بلیک کی پاس موقع ہوگا اس گیم کو ڈراؤ کرانے کا یہاں وائٹ کر سکتا ہے روک ایچ سی گوز دی سکس روک بی فائیو روک ایکشنز کے آفر تو وائٹ یہاں کرے گا ایف فور چیک کنگ ای فور روک ٹیکس دی فائیو کنگ ٹیکس دی فائیو روک ٹیکس ایف فائیو چیک کنگ ای سکس جی فور اور اب وائٹ کے ان دو پاسرز کو روپنا بلیک کے پاس کی بات نہیں ہے یا پھر اس پوزیشن سے بلیک کر سکتا تھا ایف فور وہ یہاں چانس لے سکتا تھا ان پانڈز کے ٹریڈ کرانے کا اور لاسٹ میں یہ ایف فائیل پر ایک سنگل پانڈ رہ جاتا اور بلیک کے پاس آپشن ہوتی اس گیم کو ڈراؤ کرانے کی لیکن یہاں وائٹ کر سکتا تھا جی فور اسے یہاں پانڈ ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایف ثری چیک کنگ جی ثری کنگ ای فور رک ای سکس چیک کنگ ڈی فور کنگ ٹیکس ایف ثری اور پھر توبارہ آرام سے وائٹ یہاں یہ دو پاسرز بنا لیتا لیکن یہاں اس پوزیشن سے پرگناڈ اندے اپنے ایف رک سے پہلے چیک دیا رک ایٹ ایف کو ای سکس چیک کنگ ڈی فور رک دی سکس چیک رک دی فائیو رک ایکشنز کا آفر رک ٹیکس دی فائیو چیک کنگ ٹیکس دی فائیو رک ای ٹو اور اب وائٹ کے لیے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے بلیک کیس ایف پونڈ کو لینا ایف فور اور یہ مو بلکل گلت ہے اور فرنڈز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک پونڈ ڈاؤن ہے تو کبھی بھی پونڈ ریڈ نہ کریں کیونکہ آپ کی امید تبھی تک جندہ ہے جب تک آپ کے پاس ایک پونڈ ہے اور آپ یہاں ویٹ کریں بلیک کے گلتی کرنے کا یہاں پرگناڈ اند کو کوئی بھی ضرورت نہیں تھی پونڈ ریڈ کرنے کی کیونکہ یہاں اگر وائٹ نے کیا جی ٹیکس ایف فور تو اس کے بعد رک ٹیکس ایف فور اور یہ گیم ڈراو کی طرف چلی جاتی تو یہاں پرگناڈ اند نے اپنے اس جی پونڈ کو آگے پش کیا جی فور اور ایک کلیر وننگ ایڈونٹیج نے لیا بی تری اور یہاں بلیک تھریٹ دے رہا اس ایف پونڈ کو آگے پش کر کے اس رک کو لینے کی لیکن اس کا ڈیفنس سب سے سمپل موگ سے ہو جائے گا ایف تھری رک بی ایٹ رک ای فور ایف فور پونڈ پر اٹیک رک ایف ایٹ کینگ ایف ٹو رک ایف سیون کینگ ای ٹو رک ایف سکس کینگ ڈی تھری رک ایف ایٹ رک ایف فور یہاں بلیک نے کیا تھا رک بی ایٹ لیکن اگر وہ اپنے رک کو ایف فائل میں بھی رکھتا سپوز وہ یہاں کرتا رک ایف سیون تو اس کے بعد ریزلٹ سیم ہی ہوتا رک ایف فائل چیک کینگ ایف سکس کینگ ایف فور رک ایف ایٹ رک ایف فائل چیک کینگ ایف سیون رک ایف فائل اور اب یہاں بائی آرام سے اس ایف پونڈ کو لے سکتا ہے تو وہ لگ بگ ہر پوزیشن میں یہاں پرگناند جیت رہے ہیں اور بلیک نے یہاں کیا تھا رک بی ایٹ رک ٹیک سیف فور رک بی تھری چیک کینگ ای ٹو کینگ ای فائل رک ایف فائل چیک کینگ بی فور اور یہاں پرگناند کا فائنل موو کینگ ایف ٹو اور اس کے بعد یہاں ڈیویڈ ہال نے ریزائن کر لیا کیونکہ اب اسے بھی پتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان دو کنیکٹڈ پاسرز کو بلکل نہیں روک پائے گا کیونکہ ان دو پاسرز کے ساتھ ایک رک بیٹھا ہے اور اس گیم کی جیت کے ساتھ ہی پورے چیس جگت کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ رمیش باب پرگناند ایک کمپلیٹ پلیئر ہے جو آنے والے سمیہ میں اس چیس ورلڈ کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کرے گی اور فرینڈز میں یہاں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیس گیم سے بہت خود سیکھنے کو ملا ہوگا سو ہوفولی فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اسی یوٹیوب چینل چیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بہت انساء رہے گا thank you for watching and bye for now